ویوئرز صرف تین منٹ کا کام کر کے اگر آپ لوگوں کو گیارہ سو روپے ملیں تو کیا برا یہ بھائی امیزنگ ہے نا صرف آپ لوگوں نے تین منٹ کا اور یقین معنی میں پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو کام آپ کو سکھاؤں گی اور کرواؤں گی آپ لوگوں سے صرف اور صرف ہوگا تین منٹ کا اور تین منٹ کے کام کرنے میں اگر ہمیں گیارہ سو ملتے ہیں تو آئی تنک سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور یہ زبردستہ کام ہم لوگوں کو سٹارٹ کر لینا چاہیے اور کام بھی اتنا آسان ہوگا کہ کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے ہنڈیڈ پرسن پروف کے ساتھ بتاؤں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے بلکل مزے میں ہوں گے میں ہوں زناچ ویوٹیوب کی دنیا میں خوش شام دید تو ویورز ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ real earning online platform شیئر کروں جہاں سے آپ لوگوں کو زیادہ نہیں تو کم بھی earning جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اچھی خاصی آپ لوگ جو ہیں earning جہاں سے کہیں اور آپ خود بھی کمائیں اور مجھے بھی دعائیں دیں ہمیشہ یہ کوشش شیئر رہتی ہے تو آج اگین آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اور زبردستہ platform لے کے آئیں ہوں اور یقین کہیں وہ platform آپ لوگوں کو بتاؤں گی جہاں پر آپ لوگوں کو competition بہت ہی کم ملے گا اور فائدہ بہت زیادہ ملے گے یعنی کہ earning بہت زیادہ کریں گے آپ لوگوں یہاں سے سمپل سا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا skill ہے جو میں آپ لوگوں کو پہلے سکھاؤں گی کہ آپ لوگوں نے وہ جو skill ہے وہ سیکھ لینا ہے وہ کام جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو وہ کام کہاں پہ کرنا ہوتا ہے کہاں پہ وہ services دینی ہوتی ہے کہاں پہ جا کر اس کام کو utilize کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ لوگوں کو جہاں earning مل سکے اور میں نے بتایا کہ کام جو ہے زیادہ لمبا چوڑا ٹائمنگ والا نہیں ہے صرف اور صرف تین منٹ میں آپ کا وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو واقعے میں پسند آئے اور لگے کہ اتھینٹک ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیجیگا لائک ضرور کیجیگا اور جو بیل آئیکنیں اس پہ بھی پریس کر دیجیگا تاکہ ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچی رہے اچھا بہت ساری ویب سائٹ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی رہتی ہوں سب کے اپنے اپنے طور و طریقے ہوتے ہیں لیکن آج والی ویب سائٹ میں وہ سپیشل وہ لوگ جو educated ہیں اور بالکل جو non educated ہیں یعنی کہ جو بچارے جن کو پڑھنا تک نہیں آتا لیکن تھوڑا بہت how now دیکھ لیتے ہیں اور جن کو اسکلز تو بالکل zero آتا ہے تو پہلے وہ اسکلز سیکھیں گے ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے کہ یہ چیز وہ ہمیں آتی نہیں تھی تو ہم جا کے کیسے یہ کام کر لیتے ہیں نہیں بھائی پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی یہاں پر پہلے سکھاؤں گے آپ سیکھیں گے اس کے بعد جہاں ہم لوگ جو ہیں earning کریں گے ایسے تھوڑی سٹارٹ کر دینی ہے تو پہلے میں نے آپ لوگوں سے بولانا کہ ہمیں آپ کو پانچ سے چھے ایسے بڑے بڑے پلیٹ فارم دکھاؤں گی جہاں پر آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اور جو حقیقتاً جو ہے authentic ہیں اور real ہیں جو آپ کو پی آؤٹ دیتے ہیں یعنی کہ آپ کو پی میٹ زیادے ہیں پہلے آپ کو وہ دکھاؤں گی چلیں ہم نے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف آ جاتے ہیں جی ویورز سمپلی ہم یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سمپلی میں آ جاتی ہوں اپنے جو ہے گوگل میں گوگل میں آنے کے بعد میں پہلے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارم شو کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا جو کام ہے وہ سکھ لیں گے کہ آ کر ہمیں کرنا کیا ہے جو صرف اسے تین منٹ کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر میں کیا لکھوں گے لکھوں گے ری سائز ایمیجز جوبز ٹھیک ہے یہ ٹائجل لے لیا میں نے اور اب میں آگر آتی ہوں تو تھوڑا سا یہاں پر یہ جو میری سکرین ہے اس پہ آپ لوگوں نے دینا ہے دھیان اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی کتنی ہائی لیویل کے جو ویب سائٹ ہیں ان پر یہ کام ہو رہا ہے اور جا کے آپ لوگ جو ہیں وہاں سے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر میں آتی ہوں فائیور کی بات کرتے ہوں تو پتہ نہیں کیوں فائیور کو لوگ جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں ڈیفیکل سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ فائیور جو ہے اتنا ایزی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کہ آج کل میں جو ٹو تھوزن ٹوئنی تری چل رہا ہے تو موسیلی جو لوگ کام کر رہے ہیں جو پریفر کر رہے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں فائیور کو کیونکہ فائیور پر آپ کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسی جواب ملتی ہیں ہزاروں ایسے چھوٹے چھوٹے کام ملتے ہیں جہاں پر آپ ارننگ بہت اچھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈی آپ کے پاس آ جاتی ہے پیپل پاراز ون اف بیسٹ اپلیکیشن انشاءاللہ اس پہ بھی ایک زبردستی ویڈیو بناوں گی کیونکہ یہ واقعے میں پی آؤٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے تھرڈ آپ ورک آپ ورک آپ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جانی مانی ویب سائٹ ہے اور آپ کو پی کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں تو گرو جی یو آر یو گرو تو یہ بھی بہت اچھی اپلیکیشن ہے اس کے بعد انڈیڈ کو کون نہیں جانتا آپ لوگ سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں اور نیچے آتی ہوں تو یہاں آپ کو فریلانسنگ ڈاٹ کام مل جاتی ہے ون آف بیس جو کہ 24 آرز میں پتہ نہیں کتنی جوپ جو ہیں وہ کریئٹ کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا فیس بک ہے جو لوگ اپلیکیشنز یوز نہیں کرنا چاہتے ویب سائٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو دونٹ بڑی آپ لوگ فیس بک پہ آکر بھی یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا کرائیٹریا ہوگا جی ڈیفرنٹ اس کے بعد سمپلی ہائیرڈ ہے اور اگر میں یہ آپ کو بتا رہی ہوئی ہے تو میں آپ سے پانچ سے چھے جو ہے اتھینٹک زبردستی جو پلیٹ فارم میں وہ جو ہے بتائیں آپ لوگوں کو ڈسکس کی ہیں ادھروائز اس طرح سے جو جوب ہوتی ہیں پتہ نہیں کون کون سی اپلیکیشنز پہ کون کون سی ویب سائٹ پہ جو ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں اتنا ڈیپ میں نہیں جانا ٹھیک ہے یہ ہو گئی جی اتھینٹک پلیٹ فارم دیکھ لی ہیں آپ نے یہی پہ آکے ہم لوگوں نے ارننگ کرنی ہے ارننگ کیسے کرنی ہے پہلے یہ تین منٹ والا کام سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آئے جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر مجھے آ جانا ہے اگین گوگل میں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر گوگل پہ آتی ہوں تو وہ میری ویف سائٹ جہاں پر وہ میں تین منٹ والا کام جو ہے آپ کو سکھاؤں گی تو وہ میں لکھ لیتی ہوں اس ویف سائٹ کا نام ہے ٹینی واؤ ٹھیک ہے ٹینی واؤ پہ ہم لوگ کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ٹینی واؤ کا جو ہے ایک ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویورس ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہ سارے کی سارے جو اوپر منیو میں چیزیں نظر آرہی ہیں جو سیکنڈ آپشن ہے آپ کا ایمیج کا آپ نے ایمیج پر کلک کرنے گے تو آپ کو یہ اس طرح کے اس کے جو سب کٹیگریز جیسے کہ اس میں کمپریس ہے انکریز ایمیج ریجولیشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ریسائز ڈیمنشن پر کلک کرنے نہ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم سمپلی کلک کرتے ہیں ویورس تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ریسائز ان ایمیج اور فوٹو تو یہاں پر آ جائیں آپ اپلوڈ کر لیں فرام پی سی موبائل جہاں پر آپ کام کر لیں یہ والا کام اپنے موبائل پر پیسیلی ایسس کر سکتے ہو آنے لائپ ٹاپ پر ٹھیک ہے سمپلی یہاں پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی پکچر کو جو ڈاؤنلوڈ کے آپشن میں ہوگی ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں کر لیتی ہوں یہاں پر اپلوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کرنا کیا ہے کیونکہ یہ بیس کرتا ہے آپ کے کلائن پر آپ کا کلائن جو رکارمنٹ کرے گا وہ ہی آپ کو اس ایس اس کا جو سائز ہے اس کو ریسائز کر کے دینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کے کلائن کی چوائز پر ٹھیک ہے ایک آرڈر آتا ہے کلائن کہتا ہے کہ بھائی اس کی جو ورث ہے اسے 1000 کر دو اسے 800 کر دو اس کی جو ہائٹ یہ سے 500 کر دو تو اکارڈنگ ڈو کلائنٹ آپ اس کو جو ہے چینج کرو گے سپوز ہی 960 اس کی ورث ہے میں سے کر دیتی ہوں جو 800 اور اس کے لئے جو ہائٹ ہے یہاں پر ہم لوگ کر دیتے ہیں ہائٹ چاہتے ہیں تھوڑا کلائنٹ جو ہے چاہتا ہے بڑی ہو تو ہم لوگ 1300 کر دیتے ہیں اور مینشن رش ہو اور ریسائز کر دیتے ہیں سیمپل ٹھیک ہے ہو گیا نا 1, 2, 3 یہ لاس 3 منٹ آرہا ہے آپ کے سامنے ریسائز کر دیا آم نوٹ روبور کلک کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا ویوورز آپ کے سامنے جو پکچر آپ لوگوں نے کیلیٹ کیے سٹیپ 1, 2, 3 پورے کر دیا اور وہ جو پکچر ہے وہ بند کے ریڈی ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ سارا سارا پروسس آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ صرف اور صرف 3 منٹ میں ہی بنا ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے پکچر میں پہلے آپ نے دیکھی تھی اگر میں آپ کو پہلے دکھا دوں ویوورز تو یہاں پر میں آ جاتی ہوں اپنے ڈاللوڈ کے آپشن میں ٹھیک ہے سمپلی یہاں پر آئیں گے ڈاللوڈ کے دیکھ لیں کیلئے لی اس کے بعد جو اب ہم نے کریئیٹ کی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ چھیک کر لیں یہ آپ کے سامنے آ گئی تو اس کی ویٹھ بھی بڑی ہوئی ہے اور اس کی ہائیڈ بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی جو امیجز ہیں ان کو ری سائز کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر اکارڈنگ کلائنٹ اس کی جو ڈیمانڈ ہوگی آپ نے پکچر کو ری سائز کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اسکل تو سیکھ لیا اسکل سیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویورز کہ آپ نے وہی جو اسکل سیکھا ہے آپ نے فائیور پہ آ جانا ہے آپ کو جو اچھی لگے آپ کو لگے کہ ہاں اتھینٹی کے فائیور ہے افرق ہے ٹھیک ہے فریلانسنگ کوئی سی بھی ایک جو ہے اٹھا کے وہاں پر آپ نے یہ پکچر جو ہے سب میٹ کر دی ہے ٹھیک ہے سب میٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا کام ہوتا ہے یہاں پہ ختم اس کے بعد جیسے جیسے آرڈر کلیر ہوتے جائیں پیمیٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی جائے گی تو بہت ایزی اور آسان سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو سکھایا تو اس سے آپ لوگ فائدہ لیں جو زیادہ لے سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے آپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک چلتی